جانکاری آرہی ہے چند منٹوں کے بعد میڈیا کے سامنے یعنی سامنے آئیں گے اس باتچیت کے سلسلے کے بعد حدراباد ہاؤس میں جہاں پر اس وقت باتچیت چل رہی ہے وہاں پر تیاری ہو چکی ہے دو مائک منچ دونوں پرتیق کے طور پر دونوں دیشوں کے جھنڈے بھی موجود ہیں اور یہ جو آپ درش دیکھ رہے ہیں اس میں چل پڑے ہیں دونوں راشت پتی اوباما اور پردھان منتری موڈی جو باتچیت ہوئی اور جس باتچیت کا انتجار ہے کہ کیا اس میں کوئی سنکیت نکل کر آئیں گے اس باتچیت کے ذریعے کوئی سنکیت نکل کر آئیں گے کہ کس دشا میں سمجھوتے دونوں دیشوں کے بیچ آگے بڑھ رہے ہیں اور اس میں جو سمجھوتوں کا اعلان کا ذکر ہونا ہے وہ کیا ہے اور کس روپ میں ہے مانا یہ جا رہا ہے کہ خاص طور سے پرمانو قرار کے مددے پر جو پلجھنے تھی دونوں دیش کے بیچ میں وہ بیچ کا راستہ نکل سکتا ہے امریکہ خاص طور سے پریون کے مددے نظر جوڑ دے گا جلوائیو پریورتن کا مسئلہ اس کے لئے بڑا مہتفون ہے اس دشا میں وہ قدم بڑھا سکتا ہے اور کہے گا کہ ہم ٹیکنالوجی بھیجیں گے بھارت بار بار کہتے رہا ہے کہ ٹیکنالوجی یہاں کی ہونی چاہیے وہ ایک مہتفون سوال ہے اس کے علاوے مانا یہ جا رہا ہے کہ موجودہ وقت میں بھارت لگتار اس بات کو کہہ رہا ہے کہ ویدیشی نویش کے لئے سب سے لچیلا اس وقت موجودہ قانون جو ہے نویش کا قانون یہ سب سے لچیلا ہے اس سمیں تو اس سمیں دنیا کے تمام جتنی بھی کمپنیز ہیں یا جو دیش ہیں جو بھارت آنا چاہتے ہیں ان کے لئے کافی کچھ بھارت نے لچیلا کیا ہے کہ وہ یہاں پر آئیں اور اس دیشٹری سے مانا اسی لئے میک ان انڈیا کا شلوگن جو دے کر دیا گا اور یہ بھی بتا دیں خاص طور سے میک ان انڈیا شلوگن اس بار 26 جنوری میں بھی نجر آئے گا اور چونکہ براک اوباما کی موجودگی رہے گی اس میں اور وہ کہیں نہ کہیں بھارت کی طاقت بھی وہاں پر دیکھیں گے اور سانسکرٹک پہلووں کو بھی دیکھیں گے اور ان سب کے بیچ یہ بھی بات آ رہی ہے کہ میک ان انڈیا کے مدے نظر بھارت یہ ایک ٹہلتے ہوئے جو تصویر لگاتا رہا رہی ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہوئے یہ پوری بات لگاتا رہا رہی ہے کہ کیا یہ کیمیسٹری کوئی ایک نئے دشاہ میں بھارت اور امریکہ کے سمندوں کو لے جا سکتی ہے کیونکہ یہ کیمیسٹری کی امریکہ میں بھی نظر آئی تھی جس سمیہ وہاں پر پرائیم سٹر موڈی گئے تھے اور یہ وہاں پر بھی نظر آیا تھا کی کیا یہ کیمیسٹری میٹر کرتے کرتا ہے کہ انڈیا تک آئیے تو یہ مائنے کافی رکھتی ہے کیسی زنگ صاحب یہ سوال بار بار نکل کر آ رہا ہے کہ آخر میں دونوں کے انڈیویزول کیمیسٹری ہی میٹر کرے گی اور یہ جو درش ہے ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہوئے کا یہ پہلے نظر آتا نہیں تھا یہ صحیح بات ہے ہر ایک نیتا کا اپنا سٹائل ہوتا ہے موڈی جی کا سٹائل ہے چین کے راشپتی کے ساتھ جھولا جھولے اوباما کے ساتھ حادرباد ہاؤس کے باغ میں ٹہل رہے ہیں لیکن مین اصلی بات یہ ہے کہ دونوں آپس میں بات کر رہے ہیں کوئی ان کے ساتھ ایڈوائزر نہیں ہے اس کو انگریزی میں ون آن ون کہتے ہیں اس میں فیدہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں کوئی اڑچن اگر آئی ہے ڈیلیگیشن کی باتوں میں یا جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں لیکن یہ دیکھئے گارڈن ایریا میں ٹہلتے ہوئے ایک دوسرے کے کاندے پر ہاتھ دینا ٹہلنا گھومنا آپ کو یاد ہوگا کہ واشنگٹن میں بھی جب مارٹن لوتھر کنگ کے مموریل میں گئے تھے تو اسی طریقے سے ٹیلے تو تھی یہ طرح کا ان کا تقیہ کلام بن گیا ہے تو یہ اچھا ہے بڑا اچھا امیج جاتا ہے جنرل میتہ یہ میسج کس کے لیے ہے یہ بڑا اچھا ہے یہ جو جون سٹیٹمنٹ ہے وہ تو بن گیا ہے وہ ابھی پڑھا جائے گا پانچ مرد کے بعد یہ جو پرسنل چیمیسٹری یہ میسج یہ جاتا ہے کہ پرزان مانتری موڈی اور راشپدی بڑے اچھے دوست ہیں چیمیسٹری بڑھا ہی جا رہی ہے اور یہ بھی سنا جا رہا تھا کہ مہتمہ گاندی کے سمادھی پر بھی راشپدی اپنے پرزان مانتری جائیں گے ان کے ساتھ جس طریقے سے اوباما صاحب ان کے ساتھ مارٹن لوتھر کینگ مہموری مارٹن لوتھر کینگ کے ٹائم جب وہ گھوم رہے تھے کہ وہاں پر اوباما صاحب نے موڈی کو بولا کہ میری بیٹیا کہتی ہیں کہ میں نے تاج مہل نہیں دیکھا ہے تو انہوں نے کہا آپ آئیے تو یہ جو ٹرپ بنی ہے یہ مارٹن لوتھر کی یہ سہر کرتے کرتے ہیں کہ آپ آئیے ہم آپ کا سواگت کریں گے اسی کیونکہ انفارمل ڈسکشن جو ہوتی ہیں اس میں بات سے بات نکلاتی ہے دونوں فارمل پوزیشن نہیں لیتے انفارمل پوزیشن میں آپ اپنی مشکلات بھی بتا سکتے ہو دوسرے سے آپ کیا چاہتے ہو وہ بتا سکتے ہو کیونکہ جب فارمل ڈسکشن ہوتی ہے اس کے اندر تو جو تیہ کیا ہوا ہے اسی دائرے میں آپ بات کرتے ہو اب یہ چائے بھی پی رہے ہیں چائے کا سلسلہ بھی دیکھیں یہ ذکر جو کیسی سنگھ صاحب آپ کر رہے ہیں یہ اس لئے مہتپون ہمیں لگتا ہے چھبیس جنوری کے دن ایک تو پہلی بار بھارت کے اتحاس میں امریکی پریزیڈنٹ آئے ہیں لیکن دوسری طرف دیکھئے کہ بھارت میں چھبیس جنوری کے دن نائنٹین فیفٹی فائیم میں پاکستان کے بھی آئے تھے شخص محمد ملک غلام محمد ہاں مالک غلام محمد فیفٹی فائیم میں آئے تھے اس کے بعد سکسٹی فائیم میں بھی آئے تھے رانہ رشید صاحب تھے دو مرتبہ آئے چائنہ کے آ چکے ہیں نائنٹین سکس ففٹی نائن یا ففٹی ایٹ میں وہ آئے تھے چائنہ کے بھی آ چکے ہیں ففٹی ایٹ میں آئے تھے مارشل لی کیا نام تھا ان کا وہ آئے تھے سوال یہ ہے کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ کو لانا 26 جنوری کے دن یہ صرف اس سلسلے کا ذریعہ آگے بڑھتا ہے کہ انہوں نے تاج محل نہیں دیکھا اس لیے یہ ایک سفر ہے یا ایک ایسے موڑ پر سفر ہے اوباما کا بڑا بہت سممان ہے اگر آپ جن کے نام لیے پاکستان چین اور رسیا ان کے سب سے بڑا سممان جو بھارت کسی دوسرے دیش کے لیڈر کو دے سکتا ہے وہ 26 جنوری میں آکر سلوٹ لینا ہے اس سے بڑا سممان تو ہو ہی نہیں ایک تو سمان ہوتا ہے دوسرا آپ ایک سنکیت دیتے ہیں کہ یہ دیش ہمارے لیے مہتب پورن ہے اس دیش کے ساتھ ہم دوستی آگے بڑھانا چاہتے ہیں یہ آپ تصویر دیکھئے جب آپ بڑا مہتب پورن تصویر ہے یہ دونوں ہیدر آباد ہاؤس کے پارک میں بیٹھے ہوئے ہیں گارڈن میں پہلے ٹائوس کے وہاں پر کوئی تیسرا شخص نہیں ہے جس نے چائے بنائی یہ ون آن ون یہ ون ون ہے اور لگاتا ہے اور گفتگو چل رہی ہے اس میں جس طریقے کی بات آپ کر سکتے ہیں وہ وستار سے کر سکتے ہیں کہ میری یہ مشکلات ہے میں اس طریقے سے آگے بڑھوں گا آپ کیسے کریں گے وہ چیزیں آپ ریکارڈ پہ نہیں پر اس میں کئی بار مشکلات یہ بھی ہوتی ہے کہ کوئی ایسی بات آپ کر دیں جو ریکارڈ میں نہ آئے وہ پھر اتحاد سے باہر نکل جاتی ہے آپ کو پتہ نہیں کیا بات ہوئی کیا آپ نے ان کو میسج دیا انہوں نے آپ کو کیا دیا سو ون آن ون میں یہ کئی بار کمزوری رہ جاتی ہے نوملی امریکن ایک نوٹ ٹیکر رکھیں گے نوٹ ٹیکر رکھنا چاہیے ون آن ون بلکل نہیں صرف اکیلہ کرنا چاہیے راجیو گاندی بھی کرتے تھے لیکن کئی بار بعد میں آیا ہے کہ انہوں نے کوئی بات کی اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے نہیں تو یہ اس کے پہلے کہ پرائیم منسٹرز کی طلنا میں پرائیم منسٹر موڈی کی سٹیٹیجی اور اس کو دکھانے کے طریقے کیا یہ مانا جائے کہ امریکہ کے ساتھ سمند یا انٹرنیسٹرلی جو سمند بھارت اب بنانا چاہ رہا ہے یہ چینج ہے یا موڈی کے ساتھ جو جنہ دیش ہے اس دیش میں آج کی تاریخ میں وہ جو بھی کہیں گے کوئی دوسرا شخص ہے نہیں چیلنج کے لیے دیکھیں ایک چیز آپ یاد رکھئے پیو ایک گلوبل اپنین کرتی ہے سارے دیشوں میں پیو کرتی ہیں ہندوستان میں بوش بھی جب راشپتی تھے تو سب سے زیادہ سپورٹ پریزیڈنٹ بوش کو ہندوستان میں تھی اسلامی کنٹریز میں نہیں تھی ستر ساٹھ ستر پرسنٹ لوگ عام ہندوستان کے اس کے پوچھو کہ سب سے دوستانہ دیش کونسا ہے تو امریکہ کا نام لیتے تھے تو وہ سپورٹ دیش کے اندر سپورٹ زیادہ رہی ہے سرکاریں کئی بار اس چیز سے سوچتی رہی ہیں کہ ہم نان ریلائنٹ کنٹری ہیں ہمارا ایک اتحاس ہے ہمیں ایسے نہیں ہونا چاہیے ہمیں ایک طرح کے امریکہ کے ایلائی بن گئے میرا خیال ہے کہ موڈی صاحب نے وہ جو پہاڑ تھا وہ پہاڑ کر لیا ہے اب ان کو یہ دکھانے میں کہ ہم ان کے برابر کے دیش سے ایلائی تو ہم بن نہیں سکتے ہم کوئی نیٹو تو جوائن نہیں کر رہے لیکن ایک طریقے سے یہ سگنل دینا کہ ایلائی سے کم قریب سے قریب کیا درشتہ ہو سکتا ہے وہ بن رہا ہے جنرل صاحب یہ درش پاکستان اور چین کو پریشان کرے گا بلکل پریشان کرے گا کیوں پریشان کرے گا کہ بھارت ابھی آپ بیان کر رہے تھے پیو کا ابھی آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک ایک ہفتہ پہلے بھارت چینہ کا جو ایسے آگے بڑھ جائے گا تو نے انڈیا ایک رائزنگ انڈیا ہے اور رائزنگ انڈیا کا مطلب چینہ کے لیے دکت کرتا ہے اور امریکہ چاہتا ہے اس کی بیلنسنگ سٹریجی بیوٹ ہے اس میں بھارت بڑا مہتور رول پلے لیکن میں ایک بات آھر کرنا چاہتا یہ میرے سامنے یہ لسٹ ہے کون کون آیا بھارت میں ریپبلک ڈے پر اس میں رشیا کے پریزیڈنٹ دو مرتبہ آ چکے ہیں انگلینڈ کے دو مرتبہ آ چکے ہیں جب موڈی صاحب برکس کے لیے بریزیل میں گئے دوہزار چودہ میں تو انہوں نے کیا کہا انہوں نے وہاں جا کے کہا کہ بھارت کا سب سے پریے دیش رشیا ہے آپ کسی بچے بچے سے پوچھئے وہ رشیا کو جانتا ہے جی آپ دیکھیں کیسے تبدیلی آگئی ہے تبدیلی ہے یا یہ ملٹی علائنمنٹ ہے آپ ایک سائٹ پر یہ لیڈرشپ کا کمال ہے کہ آپ ایک سائٹ پر رشیا کو بھی لگا رہے ہیں آپ چائنہ کے ساتھ بھی دوست ہیں آپ امریکہ کے ساتھ بھی دوست ہیں تو یہ جو ملٹی علائنمنٹ کا جو پولیسی ہے یہ لیڈرشپ کے اوپر تو کیا یہ شفٹنگ کی والی استطیق میں اگر آئے ہیں شفٹنگ نہیں ہے نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ملٹی علائنمنٹ آپ کہہ رہے ہو لیکن دوسری طرف امریکہ میں بھی ایک شفٹ آ رہا ہے یا پاکستان کو لے کر وہ اس سے پہلے کبھی نہیں کہتا تھا پاکستان تو اس درجے پر نہیں ہے بھارت کے درجے پر نہیں ہے اور پاکستان ایک قسم کا وہ کیا کہتے ہیں سر میں درد ہے امریکہ کے لیے تو اس کو تو وہ ٹال نہیں سکتے کیونکہ پاکستان آتنگ بات کا جڑ ہے پاکستان کے پاس پڑمانو ہتھیار ہیں یہ ایک کومبینیشن اتنا ڈیڈلی کومبینیشن ہے نیوکلیر ویپن اور انٹرنیشنل جیہاد کا سینٹر تو آپ پاکستان کو تو کبھی اگنور کری نہیں سکتے میں یو ایس کی بات کر رہا ہوں ہم بھی نہیں اگنور کر سکتے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نئی پالیسی فورن پالیسی کا کمال ہے کہ آپ سب کو انگیج کر سکتے ہیں ریشیا کو چائنہ کو جپین کو اور یو ایس کو لگاتار پچھلے تقریباً گیارہ بارہ منٹ سے یہ گفتگو پردھان منتری موڈی اور پراک اوباما امریکی راشپتی کے بیچ چل رہی ہے اور جو ایک سنکیت یہ تو چائے پہ چرچہ ہے چائے پہ چائے پہ چرچہ ہے لیکن امریکہ کے ساتھ ہو گئی چائے پہ چرچہ جو امریکہ بہت اچھا شب دیا ہمیں لگتا ہی اچھا شب دیا کہ چائے پہ چرچہ امریکی راشپتی کے ساتھ جو ہیدراباد ہاؤس کے گارڈن میں ہو رہی ہے یہ کمیسٹری کیا بھارت اور پاکستان کے بیچ سممندوں کو نیا عام دے گی جس میکن انڈیا کا ذکر لگاتار نرندر موڈی کرتے رہے ہیں اس دشا میں امریکہ کا سیوگ انہیں آرثک طور پر چاہیے اور اس بات کا ذکر ہوتے رہا ہے کہ جو ویدیشی نویش بھارت میں آنا چاہیے اس دیجی سے آ نہیں رہا ہے لگاتار صرف جکر بھر ہو رہا ہے تو کیا یہ سنکیت ہیں آنے والے دنوں میں کیونکہ یہ گفتگو اور اس طریقے سے نہایت نیجی گفتگو چین کے پریمیئر کے ساتھ بھی یہ نظر آئی تھی جس سمیر گجرات میں وہ پہنچے تھے اور احمد آباد اور گاندینگر میں جہاں موجود تھے وہاں پر بھی یہ نظر آئی تھی یہ کیسی سنگھ صاحب کیا پرائم منسٹر موڈی کا یا اسٹائل ہے یا یہ مانا جائے کہ وہ جس دشاہ میں بڑھنا چاہتے ہیں اس کے لیے ایک گھیرا بنانے کی ایک پہلی کوشش ہوتی ہے کہ انڈیویزولی ایک دوسرے کو جان سمجھ لیں کیونکہ میرے بارے میں بہت کچھ دنیا الگ روپ سے دیکھتی سمجھتی رہی ہے اس سے پہلے نہیں دیکھو کئی اس کے مطلب نکالے جا سکتے ہیں لیکن اگر آپ دیش کے پبلک اوپینین کو آپ تیار کرنا چاہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ نزدیک ہوئے ہیں یہ سوچنے والی یہ بات ہے کہ پچھلے یو پی اے سرکار میں ان کو ہچ کچاٹ اس بات کی رہتی تھی کہ ہندوستان میں جو مسلم بوٹر ہے اس پہ کیا اثر پڑے گا جو دوسرے پہ کیا تو یہ ایسی کوئی ہچ کچاٹ موڈی جی کو نہیں ہے اور وہ صرف دیش کے حط میں کیا ہے اس کو پرجیکٹ کر رہی ہے ایک سوال آپ نے اٹھایا تھا کہ آئی ایس آئی ایس کو لے کر جو امریکہ کی پریشانی ہے وہ کہیں جیدہ بڑی ہوتی جا رہی ہے اور کیا اس میں بھارت کو ساتھ جوڑنے کی کوشش کیونکہ بھارت کے بھیتر کے جو اپنے سوال ہیں جس کا ذکر آپ کر بھی رہے وہ مشکل ہوگا اتنی بڑی چھلانگ لگانی مشکل ہوگی پبلک اپنینین کو آپ آستہ آستہ مولڈ کر سکتے ہیں لیکن ایک دام اتنی بڑی چھلانگ لگانی کہ ہم اس میں چل جائیں کیونکہ اس کا امپلیکیشن ہندوستان میں ہوگا آج ہی میں کہیں رپورٹ پڑھ رہا تھا ویسٹرن رپورٹ ہے کہ شید ہندوستان میں آئیسیس کی سپورٹ ہزار کے اوپر جا چکی ہے ہم تو ابھی تک سوڑ ڈیڑھ سو گنتے تھے دوسرا ایک رپورٹ نیو یارک ٹائمز میں دو دن پہلے آئی ہے کہ کئی تالیبان کے کمانڈر لوکل کمانڈر آئیسیس کی طرف ان کا جھکاب جا رہا ہے تو آئیسیس اس کا مطلب ساؤت ایشیا کی طرف سرک رہا ہے یہ ہمیں سوچنا ہوگا یہ کوئی آپ آپس میں ان کے وہ آپس میں بیریئر نہیں رہے کی آئیسیس کا وہ ایریا ہے الکائیدہ کا یہ ایریا ہے لشکرہ تائبے کا یہ ایریا ہے یہ سب بیریئر ٹوک چکے ہیں یہ چیزیں پاکستان کو سوچ نہیں ہوں گی یہ چیزیں ہندوستان اور امریکہ کو سوچ نہیں ہوں گی دونوں کے اپنے گھریلو مددوں کو سمجھ کے یا ان کی پریشانیوں کو سمجھتے ہوئے سمجھوتے کی دشا میں قدم بڑھائے جائیں گی یہ بھی ہو سکتا ہے اور آنے والے وقت میں بھارت اور امریکہ کو کس دشا میں جانا ہے اور دونوں کے پولٹیکل کمپلچنس کیا ہیں کس روپ میں ہیں کیا یہ باتچیت ہو رہی ہوگی یہ سارے قیاس لگائے جا سکتے ہیں جنرل مہتا آپ اب چونکہ وہ بڑھ رہے ہیں آپ کا ایک کومنٹ چاہیں گے لگتا کیا ہے کہ باتچیت کا سلسلہ صرف کمیسٹری بھارا ہے یا کچھ اور منوبل بھارت کا منوبل لیڈرشپ کا منوبل اور یہ جیسے آپ آج تک یہ دکھا رہا ہے اس سے جو پبلسٹی اور جو میسیجنگ جاتی ہے کہ دیکھیں سب سے بڑا سب سے مہان پریزیڈنٹ سنسار کا اور ہمارے موڈی صاحب کے اب بیچ میں بڑے گھنیش رشتیں وہ نہیں تھا پہلے اور یہ جو ابھی نمونہ آپ دیکھ رہے ہیں چاہے پہ چرچہ اور ابھی جب باتچیت ہوگی وہ پرسنل کیمسٹری آپ کو بڑے بڑا ایمپریسیب طور سے وہ نکلے گی یہ ہیدراباد ہاؤس کی ہی تصویریں ہیدراباد ہاؤس جہاں پر بیٹا کوئی بھوجن ہوا اور اب میڈیا کے ساتھ سمبودت کیا جانا ہے ہیدراباد ہاؤس دراصل بلکل انڈیا گیٹ کے بغل میں ہے اور تقریباً ساڑھے آٹھ ایکر میں فیلا ہوا ہے یہ لوٹینس اور یوروپین ٹیکنلوجی کا ملا جولا ایک اس کو دراصل اس سمیں نظام ہوا کرتے تھے ساتھویں نظام تھے ہیدراباد کے عثمان علی خان صاحب انہوں نے اس کو بنوائے تھا اور اس سمیں کا سب سے خوبصورت اور سب سے قیمتی یہ مانا گیا تھا یہ ہیدراباد ہاؤس جو بناتا اور اجادی کے بعد یہ بھارت سرکا اور اس کو بلکل بٹر فلائی کے شیپ میں ہے یہ جب اندر سے آپ دیکھیں گے تو ایک دم لگتا ہے کہ تتلی کی طرح ہے تو مغلیہ اور یوروپین آرکیٹیکچر کا ملا جولا نمونہ اور بہت خوبصورت ہے اور یہ جو پیچھے کا حصہ ہے جس میں یہ گارڈن جس میں اس وقت میں بھوجن کے بعد جو ٹہل رہے ہوں گے اور چائے اور لگاتار پچھلے تقریباً اٹھارہ منٹ ہو چکے ہیں دو بچ کے اٹھارہ منٹ سے تین بچ کے سولہ منٹ ابھی ہو رہے ہیں لگوگ اٹھارہ منٹ ہو چکے ہیں جس میں لگاتار نیجی گفتگو بلکل کوئی تیسرا شخص نہیں چائے بھی خود وہاں پر میج پر رکھی تھی جسے پرائم سٹر موڈی نے کپ میں ڈالا اور آفر کیا اور راشپتی کو دیا اور یہ ایک کیمسٹری بتا رہی ہے کہ آنے والے وقت میں دونوں کو کس دشاں میں ایک ساتھ آگے بڑھنا ہے اب ہیدر آباد ہاؤس کے اس جگہ پر دونوں آ گئے ہیں موسمی آپ ہم لوگ لگاتار دیکھ رہے ہیں جو گفتگو چل رہی تھی اب کتنے سیکنڈ اور بچے ہیں جب پرائم سٹر موڈی اور براک اوباما سامنے ہوں گے موسمی پرسون آپ کو بتا دیں کہ پہلے سے شیڈیول تھوڑا پیچھے چل رہا ہے کیونکہ یہ جو گفتگو ہو رہی ہے یہ شیڈیول سے تھوڑا زیادہ کھج گئی ہے زیادہ لمبی کھج گئی ہے ہم لوگ ابھی ابھی اندر آئے ہیں اور یہ بول روم ہے جہاں پہ راشپتی براک اوباما اور پردھان منتری ناریندر موڈی دونوں اڈریس کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں بھارت اور امریکہ کے جھنڈے پیچھے لگے ہوئے ہیں بول روم میں تو اب انتظار ہو رہا ہے کہ کب پردھان منتری اور راشپتی دونوں یہاں پہ آئیں گے بہرحال جو شیڈیول ہے یہ سلوٹ تھا تین بجے کا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنی دیر جو پورا شیڈیول ہے وہ پیچھے شفٹ ہو گیا ہے کیونکہ جو بونہومی ہے جو گرم جوشی سے جس طرح سے ملاقات ہوئی ہے دونوں نیتاؤں کی اور جو چرچہ چل رہی ہے چائے پہ چرچہ چل رہی ہے وہ تھوڑی سی لمبی چل گئی ہے بہرحال یہ دیکھنا ہوگا کہ جو چائے پہ چرچہ ہوتی ہے وہ یہاں پہ کس طرح کی پریس وارتہ میں تبدیل ہوتی ہے کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ لوگ دونوں جوائنٹ اڈریس کریں گے ہو سکتا ہے سمبھکتہ کی وہ کچھ questions بھی لے لیں تو حالکہ آپ دیکھیں تو میڈیا کا تاتہ یہاں پہ ہے US میڈیا کے ساتھ بھارتی میڈیا اور انتراشتی جگت کے تمام میڈیا چھوٹے سے بالروم ہائیدراباد ہاؤس کے بالروم میں ایک اچھرت ہے اور انتظار ہو رہا ہے کہ کسی بھی وقت دونوں نیتا جو ہے اس بالروم میں آ سکتے ہیں امید یہ جاتا ہی جاری ہے کہ آٹھ دس منٹ کی جوائنٹ اڈریس ہوگا اور اس کے بعد شاید کچھ سوال لیے جائیں پر بیرحال ہائیدراباد ہاؤس پر سب کی نظریں کیونکہ ڈیلیگیشن لیول ٹاکس یہاں پہ ہوئی ہے بہت الائبریٹ لنچ تھا پوری انڈیان انڈیان مینیو سرف کیا گیا ترہ ترہ کے بیانجن سرف کیے گئے تھے تو پوری اس پریس وارتہ لنچ میں جو وارتہ ہوئی چائے پہ جو چرچہ ہوئی اس کا کیا نتیجہ نکلا ہے وہ تھوڑی دیر میں سامنے آ جائے گا پرسون موز میں پہلی بار دیکھا گیا اس طریقے سے تقریباً اٹھارہ بیس منٹ تک لگا تھا پرائیم میرسٹر موڈی اور امریکی راستپتی جس طریقے سے گفتگو کر رہے تھے اور پیچھے پارک جو ہے اس میں ٹہل رہے تھے پھر چائے انہوں نے پی وہ گفتگو لگاتار چل رہی تھی وہاں پر لگ کیا رہا ہے کہ کوئی بریکٹھرو کے طور پر چیزیں نکل سکتی ہیں یا یہ کمیسٹری جو لگاتار کیمرے پر دکھائی دے رہی ہے یہ آنے والے وقت کے لیے ہے آج کے لیے نہیں ہے لگ کیا رہا ہے پرسون دیکھئے دونوں لوگ جس طرح سے گھل مل رہے ہیں مجھے یاد آ رہا ہے مارٹن لوتھر کنگ جونیا کی دو لائنیں we all came on different ships but now we are all in the same boat یعنی کہ یو ایس اور انڈیا کیا سیم بوٹ میں ایک ہی نائیہ میں تمام مددوں پر سوار رہیں گے یہ دیکھنا ہوگا اس پریس وارتہ میں اور یہ بہت مہتوپون سوال ہے کیا یہ فوٹو اپرچونٹیز کیامرے کے کلک کے آگے بھی بھارت اور امریکہ کے بیچ جو ہے کچھ احتحاسک فیصلے ہو سکتے ہیں کچھ احتحاسک قدم ہو سکتے ہیں کیونکہ اٹل بیہاری واجبائی نے کہا تھا کہ انڈیا اور یو ایس جو ہیں نیچرل آلائز ہیں پر کیا نریندر موڈی اس کو ایک الگ بلندی تک لے جائیں گے جس طرح سے بھراک اوبامہ پرسون اپنی جیب میں سنکٹ موچک ہنومان جی کی تصویر لے کے چلتے ہیں مہاتما گاندھی کو شرہ دیتے ہیں اپنے راشترپدی بننے کا اور پچھلی بار جب وہ آئے تھے انہوں نے امبیٹ کر کو یاد کیا تھا انہوں نے تمام انٹیلیکشلز کو یاد کیا تھا اپنشد کی بات پارلومنٹ میں اب اس باری ان کو کچھ حج کے کرنا ہے کچھ آگی کرنا ہے اور پورے انتراشتی جگت کی نظریں اس بات پر ہے کہ بھارت اور امریکہ کے بیچ چاہے وہ رکشہ ہو چاہے وہ پرمانو قرار ہو چاہے وہ آتنگ نیروض ہو ان تمام مددو پر کچھ ٹھوس قدم آگے چلیں گے دونوں یہ ایک بڑا سوال ہے اور یہ دونوں ناریندر موڈی اور براک اوباما دونوں کے لئے بہت امپورٹن ہے کیونکہ ایک طرف ناریندر موڈی اپنی پاری کی شروعات کر رہے ہیں پہلا سال ہے اور دوسری طرف براک اوباما اپنے کارکال کے انت میں ہیں تو دونوں کو کچھ نہ کچھ پروف کرنا ہے دیش کی سب سے بڑے لوگ سن سب سے پرانے لوگ سن کے نیتاؤں کی بیچ جو جگل بن دی ہے وہ کتنی آگے جاتی ہے یہ دیکھنا ہوگا یقینا اور سب کی نظر اسی بات کو لے کر ہے کی کیا بات نکل کر آتی ہے اور خاص طور سے دو درشتی میں بھارت الگ طریقے سے دیکھ رہا ہیں جنرل صاحب ایک سوال ہر ذہن میں ہوگا کی امریکہ کے ساتھ بھارت کا نظریہ صرف اور صرف آرث سیوگ کا ہے اور امریکہ کا نظریہ بھارت کو لے کر جلوائیو اور پریابان کو لے کر آئے یا ان دونوں سے ہی تر مانا جائے کہ دونوں دیشوں کی جررت ہے ہمیں بھی روزگار چاہیے تمہیں بھی روزگار چاہیے اس کا کوئی بیچ کا راستہ نکالا جائے ماملہ آکے اٹک جاتا ہے لگتا کیا ہے بیچ کا راستہ نکلے گا نکلے گا آپ کو لگتا ہے نکلے گا جیسے چین نے کہا آمریکہ کو ایک نیو کائن ڈف ریلیشن شپ جو ہے انہوں نے نیا شب کیا ملٹی الائنگ ملٹی ریلیشن وہ کہیں گے آئی نوٹ کال اٹھ الائن سٹل وی نوٹ بی الائن آپ کہہ سکتے ہیں شہد سوویٹ یونین کے ساتھ بھی ہم 1971 میں الائن تھے ہم نے جو سندی کی تو میں اس کو کہوں گا فلیکسبل الائنمنٹ اور یہ ایک اگر آپ آج ایشیا میں دیکھیں روس ہے چین ہے جپان ہے ہندوستان ہے امریکہ ہے ایشیا پیسیفک اگر پورا یہ ایریا یہاں سے ہندوستان ایک شکتی ہے جو روس کے ساتھ بھی جا سکتی ہے جپان اور امریکہ ہم سونگ پاور ہیں ان پانچ دیشوں میں ہم سونگ پاور ہیں روس صرف چین کے ساتھ جا سکتی بارگیننگ پوزیشن صرف بڑھا رہی ہے یہ اب کیسے کھلنا ہے یہ بڑا ضروری ہے اگر دوسرے چاروں کو یہ لگے کہ آپ ان کا استعمال ہی کر رہے ہیں تو پھر اس میں سے نقصان ہوتا ہے لیکن یہ سب کو امپریشن دینا کہ ہم چین کے خلاف نہیں ہیں لیکن چین کو سگنل ضرور جائے گا آپ امریکہ کے ساتھ ہیں چین کو یہ بھی جائے جیسے تھوڑا پردان منطری جب جیپان گئے تھے تو انہوں نے وستار واد کی بات کر دی تو وہ اس سمیتھ ٹھیک نہیں تھا کیونکہ اگر آپ جیپان میں جا کے وہ چین کو ایک زیادہ سٹرونگ سگنل چلا گیا ایکسپینشن کا مطلب اگر آپ جیپان میں کہتے ہیں تو اس کا مطلب صرف چین ہے تو ایسے شبتوں کا پرزوگ نہیں کرنا آپ کو اس طریقے سے کرنا پڑے گا بسمارک نے کہا یورپ میں وہاں بھی پانچ شکتی ہیں تھی بڑی آسٹریہ جرمنی فرانس انگلنڈ اور جرمنی تو اس نے کہا میں دو تین یا تین سے زیادہ کے ساتھ ہونا چاہتا ہوں پانچ میں دو یا دو سے کم نہیں تو آج ہندوستان کے وہ ہی اپلائی کرتا ہے جنرل صاحب چیک انڈ بیلنس بھارت خانس اگر بھارت بھارت نے نون آلائنمنٹ چھوڑ دیا اور ایسے دور پہ پہنچے ہیں ہم ہر ایک دیش کے ساتھ ریلیشن قائم کر سکتے ہیں اور اس ریلیشن شپ میں گیون ٹیک ہوتا ہے یہ نہیں ہے ہم ان سے کچھ لے رہے ہیں ہم کو کچھ دینا بھی ہے ہمارا سوال صرف اتنا ہے بھارت کیا ایک ایسی کنٹری کے طور پہ ابرائے جس کے مارکٹ کو ایکسپلائٹ کیا جائے گا مارکٹ کمپنیوں آنے پہ جو انسلری کی کار سپیر پارٹ کی یہاں پہ مینیفیکچرنگ تھی وہ اتنی بڑھ گئی کار کے سپیر پارٹ ایک بلین ڈالر سے زیادہ سکتے 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 انفرسٹرکچر اور مینیفیکچرنگ دونوں میں ہمارے دیش میں ٹریلین ٹریلین ڈالر کا opening بہت مارکیٹ ہے ہمارے 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 سوال یہ نہیں ہے سوال جنرل میتہ صاحب یہ ہے کہ آپ کے ہاں اپنے ملٹی نیشنل جو بیٹھے ہوئے جو دیسی ملٹی نیشنل سہیں آپ ان کو سپیس نہیں دے رہے ہیں پرانا بومبی خلپ رس سوال اٹھا رہا پاس کوئی پلاننگ اس کے کیا ہے بلوپرنٹ کیا یہ جو نیتی آپ ٹھیک کر رہے لیکن نیتی آیوگ میں آپ لے کے بھی آئے ہیں وہی ورلڈ وینک اور آئی ایم ایف کی پولیسیز ہی امپلیمنٹ ہونے والی ہے ہاں ہاں اس میں چینج آئے گا میں سمجھتا ہوں جب تک آپ اپنی ڈومیسٹک پلیئرز کے لیے لیول پلینگ فیل نہیں خائم کریں گے تو باہر کو آپ کیوں بلائیں گے ایک بیلنس اس کو کیسے بیلنس کرنا پڑے